بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم نازلین اکرام ڈاکٹر فاریہ یوسف نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ زروع نام کا مطلب کیا ہوتا ہے اور زروع نام کو اردو کے اندر کس طریقے سے لکھیں گے یعنی اردو میں اس کا صحیح تلفز کیا ہے چنانچہ ہم سب سے پہلے زروع نام کا اردو میں صحیح تلفز کیا ہے ہم اس کو جان لیں زروع جو لفظ ہے یہ اردو کے اندر ذال سے آئے گا جب اس کو لکھیں گے تو زروع اردو میں ذال سے لکھیں گے ذال کے نیچے ذیر ذروع دونوں دو طرح سے اس کا تلفز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ذروع ذال کے ذیر کے ساتھ میں جو پوچھا گیا ہے ایک ہوتا ہے ذروع ذال پر پیش کے ساتھ دونوں کے معنی بلکل ایک ہی ہوتے ہیں ذروع بھی نام رکھ سکتے ہیں ذروع بھی نام رکھ سکتے ہیں ذروع کا صحیح تلفز ذال یہ ذا سے نہیں آتا بلکہ ذال سے آتا ہے اور ذال پر زیر کے ساتھ ذروع ذروع کے معنی کیا ہوتے ہیں ذروع کے معنی لسان العرب یہ ایک کتاب ہے عربی کی اس کے اندر ذروع کے معنی لکھے ہیں بلندی بلند جگہ ہر چیز کا بلند حصہ کسی بھی چیز کا اوپری حصہ تو ذروع کے معنی آتے ہیں بلندی کے بلند جگہ اس اعتبار سے یہ جو معنی ہے اس کے اعتبار سے ذروع نام رکھنا دروست ہے ذروع ہم بچی کا نام رکھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی زیادہ بہتر ہے کہ ازواج متحرات صحابیات رضی اللہ عنہ مجمعین کے ناموں کے اوپر ہم اپنی بچیوں کے نام رکھیں البتہ یہ نام رکھنا بلکل درست ہے کیونکہ ذروع یا ذروع ان کے معنی صحیح ہے بلندی بلند جگہ کسی بھی چیز کا اوپری حصہ بلند حصہ اس کے معنی بھی صحیح ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے درست نام ہے فقدر اللہ علیہ